بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان پاکستان کے ساتھ میں ہوں قاسم ملک آج کی اس ویڈیو میں ہم وزیر اعظم پاکستان کے خوشحالی منصوبہ برائے گھریل و مرغبانی پر بات کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے زرعات کا ملکی مجموعی پیداوار میں اٹھارہ اشاریہ پانچ فیصد ہے جبکہ زرعات میں سب سے زیادہ حصہ لائف سٹوک کا ساٹھ اشاریہ پانچ فیصد یعنی مجموعی پیداوار کا گیارہ اشاریہ دو فیصد ہے لائف سٹوک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس شعبے کی برامداز سے حاصل ہونے والا ذرہ مبادلہ تین اشاریہ ایک فیصد ہے اس کاروبار سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں لائف سٹوک میں مرگبانی ایک متحرک اور منظم سیکٹر ہے یہ شعبہ سالانہ آٹھ سے دس فیصد کی شرعہ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اب ہم بات کریں گے مرگبانی کی اہمیت کے حوالے سے دہی مرگبانی گوشت اور انڈو کی پیداوار کا ایک اہم ذریعہ ہے دیہات کی سطح پر تقریباً 87 ملین سے زائد پرندے پالے جاتے ہیں جو کہ انسانوں میں ہیوانی لہمیات کا ایک اہم جزب ہیں دیہات کی سطح پر روزگار کے محدود وسائل ہونے کی وجہ سے غزائی قلت پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے مرگبانی کے شعبے کو فروغ دے کر نہ صرف ہیوانی لہمیات بلکہ اس غزائی قلت پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق اگر گھرے لو پیمانے پر چھے مرگیاں پا لی جائیں نہ صرف ہیوانی لہمیات بلکہ بڑھتی ہوئی اس غزائی قلت پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے اور جب یہ مرگیاں انڈے دینا چھوڑ دیں تو اس کے بعد ان کو زبا کر کے گوشت بھی حاصل کیا جا سکتا ہے مرگبانی انسانوں کی گزر بسر کے ساتھ ساتھ ان کے میارے زندگی کو بھی بہتر بنانے میں آسانیہ پیدا کرتی ہے آج اگر دیہات کی سطح پر اس مرگبانی کے بڑھتے ہوئے شعبے میں دیکھا جائے تو ناکامی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کو سب سے نمائی چار وہ وجوہات بتاؤں گا جو مرگبانی کی ناکامی میں سب سے بڑی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ نسل ہے اور اس کے بعد دوسری وجہ جو ہے وہ متوازن خوراک اور تیسری وجہ متعدی بیماریوں سے لاعلمی ہے سب سے اہم اور آخری وجہ انڈوں کی کم پیدوار ہے متوازن خوراک کی کمی اور متعدی بیماریوں سے لاعلمی کی وجہ سے شرعہ امبات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا انڈوں کی کم پیدوار یعنی کہ سالانہ 65 سے 80 انڈے بہت ہی کم ہے دیہی مرگبانی کی اہمیت اور تحفظ خوراک کو مد نظر رکھتے ہوئے لائف سٹاک اینڈیری ڈیویلپمنٹ بورڈ نے وزیر اعظم کے اقدامات برائے معاشی ترقی لائف سٹاک نے چار سالہ پروجیکٹ تشکیل دیا ہے اس پروجیکٹ کے تحت دیہات کی سطح پر خواتین کو تیس فیصد سب سڑی پر چھ مرگیاں اور ایک نر مرگا دیا جائے گا ایک محتاط اندازے کے مطابق دیہات کی سطح پر ستر فیصد خواتین فصلوں کی بوائی سے لے کر کٹائی تک اور کٹائی کے بعد تمام جو مراحل ہیں اور اس کے علاوہ لائف سٹاک میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اگر آپ کا دیہات کی سطح پر وزیٹ لگے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو مرگیاں اور چوزے نظر آئیں گے جن کو خواتین، ذری، اجناس اور کیچن سے بچ جانے والا کھانا، قضا کے طور پر دیتی ہیں اور ان مرگیوں سے وہ کافی لاد پیار بھی کرتے ہیں اگر ان مرگیوں کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کی جائے اور ان کو متوازن خوراک اور متعددی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے ویکسینیشن ٹائم پر کرا لی جائے تو یہ دیہات کی سطح پر ان خواتین کی گھریلو سطح پر ان کمیار زندگی کو بہتر بنانے میں آسانیہ پیدا کر سکتا ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی